دوستو شویریہ رائے اور ابھی شیک بچن کی طلاق کے بعد ارادیہ بچن ہوئی پریشان ارادیہ بچن رہنے لگی اب گمسم سکول میں بھی ان کا بہیوئر ہوا چینج اصل میں ان کی طلاق کے بعد ارادیہ بچن نے لیا گہرا اثر اب کس کے ساتھ رہتی ہیں ارادیہ اور کس جگہ رہ رہی ہیں کیا ابھی شیک بچن نے ارادیہ کی کسٹڈی لے لی تو دوستو ہوا کچھ یوں تھا اشویریہ اور ابھی شیک کی طلاق تبعی کے اندر ہوئی طلاق کے کچھ عرصے اشویریہ بھارت چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس تبعی رہنے چلی گئی اشویریہ اور ابھی شیک کا کہنا تھا کہ ہم کافی عرصہ ساتھ رہ رہے تھے لیکن ہم مجبوری میں ساتھ تھے اور اس کی وجہ تھی ہماری بیٹی ارادیہ بچن دوہزار اکیس کے اندر ان کے درمیان معاملات مزید خراب ہونا شروع ہو گئے کہ پوائنٹ آف نو ریٹن پر چلے گئے اب معاملات کیا سے کیا ہوئے جس وجہ سے ارادیہ بچن نے لیا کہہ رہا اثر پہلے تو مسئلہ چلا ارادیہ کی کسٹڈی کا کہ وہ کس کے ساتھ رہیں گی یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے چھوٹی سی تھی جب ارادیہ بچن تب سے ہی ان کی اٹیچمنٹ زیادہ ماں کے ساتھ ہے اشویریہ رائے ان کا ہاتھ پکڑے ہر جگہ نظر آتی ہیں وہ اپنی بیٹی کو لے کر بہت ہی احساس ہے باپ کے ساتھ ارادیہ کی اٹیچمنٹ شروع سے ہی کم ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی ایونٹ پر جاتے ہیں تو ساتھ نہیں جاتے انہ تنبانی کی شادی پر گئے تب بھی یہ لگ لگ تھے لیکن حیرت کی بات یہ ہے وہاں ارادیہ اپنی ماں کے ساتھ آئی اور ابھی شیک بچن اپنی فیملی کے ساتھ چلے جہاں تک بات کی جائے شویریہ کی یہ تو الگ ہو گئی لیکن اگر بات کریں ارادیہ کی نہ تو وہاں باپ اسے ملا اور نہ ہی دادا پوتی سے ملا آپ اگر بات کریں ارادیہ کے سکول کی ارادیہ جس سکول میں جاتی ہے وہ امبانی کی پروپٹی ہے جس میں شاروخان کا بیٹا ابراہم بھی جاتا ہے وہاں پر کوئی اینول فانکشن ہوا جہاں پر سب ہی مجود تھے لیکن اس تقریب میں بھی اشویریہ اور ابھی شیک کی سٹنگ الگ لگ تھی بات اب یہاں تک آ گئی کہ اشویریہ اور ارادیہ یورپ ٹرپ سے واپس آئیں اور جب بمبئی ائرپورٹ پر آئیں تو ابھی شیک اپنی بیوی کو تو چھوڑے اپنی بچی کو بھی ملنے نہ آئے اور نہ ہی انہیں رسیف کیا بات کی جائے اگر ابھی شیک بچن کے خاندان کی تو یہ کوئی چھوٹا خاندان نہیں یہ ایک بہت بڑا خاندان ہے اس کا ایک نام ہے اور اس بڑے خاندان سے ایک ڈرائیور تک کو نہ بیجا گیا خیر اشویریہ رائے اب نہ دبائی میں ہیں اور نہ ہی بھارت میں دبائی میں ان کا میکہ اور بھارت میں ان کا سسرال ہے لیکن اس وقت انہوں نے دونوں ملک چھوڑ دیئے اور اب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ نیو یورک میں رہتی ہیں یہ تھی ہماری ویڈیو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے فی امان اللہ ملتے ہیں